اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک این آدھر ولاغ اور جی یہ تھی ہماری سیری اور سیری میں بنا رہی تھی مٹن یخنی پلاو اور جو ہے کہ ڈیفنیٹلی آپ ہسیں گے کہ یہ سیری میں پاگل ہو گئے ہیں مٹن کھا رہے ہیں تو بس ہمارے ہی ایسے سمجھے رات کا کھانا یہ تو یہ رات کے دو بج رہتے اور میں یخنی بنا رہی تھی اس میں میں نے سارے سپائسز ڈال دی ہے اور سابت پیاز ڈال دی گارلک جنجر پیسٹ اور کرنور کی جو ہے سٹاک کیوب ڈال دی اور اس کو بس پکنے کیلئے میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ جو ہے مٹن ٹائم لیتا ہے اس کو میں نے حلکی آنچ پر چھوڑ دیا تھا 40 منٹس اس کے بعد جی میں نے پیاز براؤن کیے اور جو ہے کہ اس میں یخنی ڈال دی میں نے اور لاسٹ میں میں نے مٹن رائس آلو تو میں نے پہلے ہی گلا دیئے تھے مٹن کے ساتھ بس اس کو ڈال کے رائس کو دم لگا دیا اور یہ میں نے روزے کے جیسے ٹائم کاری با گیا تھا تب میں نے دم لگایا تھا ویسے یخنی میں نے جلدی ریڈی کر دی تھی بارہ ایک بجی اور یہ تھا جی افطاری کا ٹائم اور افطاری میں آج میں بنا رہی ہوں کچوریاں اور جو ہے کہ بہت اچھی بنتی ہیں ایک میں بناتی ہوں آلو میش کر کے اس کے ساتھ میدہ گونتی ہوں آلو کے ساتھ اور یہ والی میں بلکل سادھی بنا رہی کوئی فیلنگ نہیں کروں گی کچھ بھی نہیں دال وال کچھ بھی نہیں تو بس میدے میں میں نے نمک اور جو ہے کے آئل ڈال کے اس کو اس طرح سے کر دیا اور اس کے بعد بس پانی کے ساتھ اچھے سے تھوڑ اسا ٹائٹ سا گون دینا ہے نہ اتنا ہارڈ ہو نہ اتنا سوفٹ ہو نارمل جیسے ہوتا ہے تو اس کے بعد لاس میں میں نے اس کو آئل لگا کے کور کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد جی میں بنا رہی ہوں جو ترکاری ہوتی ہے آلو آلو کی اور چھولوں کی الگ الگ ہوتی ہے تو چننوں کو اور آلو کو میں نے ایک ہی ساتھ کر دیا بس ایک ہی سالن بنا رہی الگ کون بنایا کون کھائے گا نہیں تو بس آلو کو میں نے حلدی ڈال کے اور نمک ڈال کے بوائل کر دیا جیسے ہی ٹینڈرائز ہو گئے ان کو میں نے یہ فوق کی مدد سے میش کر لیا تھوڑا بہت اور اس کے بعد چننے ڈال کے باقی جو نمک میرا رکارٹ تھا وہ ڈالا اور لال میرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر ڈال کے ہلدی ڈال کے اور زیرا پاوڈر اور تھوڑا سا ثابت زیرا اور تھوڑا سا چکن پاوڈر وہ میں ڈالتی ہوں ضرور اور پائل اور ریڈ کریش چلی اور بس ایک چیز کی کمی ہو گئی میرے پاس جو ہے نا کلونجی نہیں تھی ورنہ اس کا تو مین انگلیڈنٹ ہوئی ہے تو بس یہ ڈال کے میں نے ہلکی آنچ پر رکھ دیا جیسے ہی تھوڑا ڈرائے ہو گیا تو کان فلاور وین سپون جو نا پانی میں گھول کے وہ ڈال دیں گے جیسے اس کو جو نا گھاڑا سا پیسٹ ٹائپ بن جائے اس کے بعد جی میں نے کچوریاں بس بنانا سٹارٹ کر دی کیونکہ روزے کا ٹائم قریب ہی تھا اور جی ہزبن کی تھی افتاری باہر تو بس میں نہیں کھانی تھی تھوڑی بہت اور ادھر ادھر بیجنی تھی افتاری تو اس طرح سے میں نے آئل سرفیس پہ لگا کہ آئل پھر ہی اس پیڑے کو پھیلایا پہلے آپ آج سے پھیلایا اس بیلن سے پہلے وہ آپ کی مرضی ہے اس طرح سے بنا کے اور یہ میں نے ریڈی کر دی اب میں دوسری بنا رہی ہوں آہستہ آہستہ ساری بنا کے اور آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں موسیقی موسیقی تو جی یہ آلو کی ترکاری کو فائنل کرنے کے لیے میں نے یہ کون فلور اس میں پانی میں حل کر کے اور اس میں ڈال دیا تو اس کے باڈ جو تھوڑا گھا ہو گیا اور تھوڑا سامینے زردے کا رنگ جو ہوتا ہے فود کلر اورنج والا وہ ڈال دیا ایک کلر کے لیے یہ دیکھیں کہ پیارا سا کلر آرہ بس کلر کلر کمی تھی آپ کے پاس ڈال دی جی گا اور یہ بس ایک ہی سالن میں نے بنایا کٹھے چھولے بھی آگے اور آلو بھی آگے ساتھ ساتھ اور یہ دیکھیں کتنی کرسپی اور پھولی ہوئی کچوریاں بنی ہے یہ دیکھیں اور آلو جو میش بنتے بہت زبردست بنتی وہ بھی میں آپ ساتھ کروں گی تو یہ تھا فائنل لکھ یہ دیکھیں کتنی کرسپی بنی ہے اور ٹیسٹی بہت بنی تھی سالن بہت اچھا بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میں نے جو پیاس کی اچار تھا وہ میں میں سینڈوچ بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے آلو پوائل کر اس میں ہری میرچ اور پیاس ڈال کے اور جو کریش چلیز نمک اور زیرا پاودر چاٹ مسالہ جیسے ہم آلو کا بناتے ہیں مکسچر وہ بنا کے اور اس میں اندر میں نے فل اپ کر دیا سینڈوچ سینڈوچ ہو گئے ریڈی اور جو مکسچر تھوڑا بچا تھا میں نے بچا بچا چلیز تھوڑا مرچ پاودر اور دھنیا پاودر چاٹ مسالہ ڈال اور سوڈا ڈال کچھ سوڈا ڈال کچھ سوڈا ڈال 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 کچھا بنائے گا اور یہ لاش میں بنا رہی ہو بینگن کے پکوڑے اور اس کو بیچ سے اسے سلٹ کر کے اور یہ شیپ دین دے گے ایک سینڈوچ کا یہ دیکھئے اور اچھے بنے تھے بہت مزے کی لگ رہے تھے اور یہ بالس بھی تین میں نے ایسی کے ساتھ رکھ لیے یہ تھے ہماری سینڈوچ اور اتنے سوفٹ بنے تھے اچھے بنے تھے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا رمضان میں خاص کر کے ایسی ریسی پیچھتے زیادہ در رمضان میں اکھاتے ہیں تو یہ ہی تھا اس کا پیچھتے ہیں